بسم اللہ الرحمن الرحیم سر آئی فارس 15 ریونیو فرم کانٹریک بید کسٹمر کا سٹینڈر دیکھ رہتے ہیں آپ لوگ آئی فارس 15 ریونیو فرم کانٹریک بید کسٹمر کا سٹینڈر اسٹارٹ کیا تھا ہم نے لاس کلاس میں پہلے تو کوئی ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے آئی فارس 15 میں کیا باتیں کور کے اور پھر ہم آج کی زندہ کو آگے لے کر چلتے ہیں سر سب سے پہلے آپ نے یہ بات بتائی کہ آئی فارس 15 ریونیو ریکنیشن کے لیے ایک پرنسپل بیسٹ 5 سٹیپ موڈل کی بات کرتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ بات کہی کہ آئی فارس 15 ریونیو کو ریکنائز کرنے کے لیے ریونیو فرم کانٹریک بید کسٹمر کو ریکنائز کرنے کے لیے پرنسپل بیسٹ 5 سٹیپ موڈل کی بات کرتا ہے step 1 identify the contract with customers step 2 identify the performance obligation step 3 determine the transition price step 4 allocate the transition price to each performance obligation and step 5 recognize revenue as each performance obligation is satisfied independent steps for follow me follow me follow me follow me and customer with contract come origin revenue getting recognized first we have 5 steps we have overview and general question that we have five steps for apply then we have to say that one step we have a look at the details with each step we have multiple classes اس کنڈکٹ ہو رہی ہوگی اور ایک ایک سٹیپ سکا ہوں ڈیٹیل میں انشاءاللہ کور کر رہے ہوں گے تو لاس جو ہم نے سٹیپ بان کی رسکشن سٹارٹ کی دی سر سٹیپ بان ہم نے اپنے لاس کس میں سٹارٹ کیا تھا that is identify the contract with the customers اس سٹیپ میں ہم نے یہ بات کی کہ contract ایک ایسا agreement ایک ایسا agreement ہے جو کہ پارٹیز کی درمیان enforceable rights and obligation کیریٹ کرے کوئی بھی agreement کوئی بھی agreement جو دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کی درمیان enforceable right and obligations کیریٹ کیریٹ کرے that is contract یہ contract verbal contract ہو سکتا ہے written contract ہو سکتا ہے implied contract ہو سکتا ہے depend کرتا ہے کہ میں کس market میرا کرنا جس جگہا میں operate کرنا ہوں وہاں کے norms REE vaankin regulations کیا ہیں depending upon the market norms ہمارا contract verbal contract بھی ہو سکتا ہے written contract ayے ایکسپریس contradлинچ بھی ہو سکتا ہے implied contract بھی ہو سکتا ہے آئے ف수도 têm یہ کہتا ہے فرسولدین یہ کہتا کہ میرے تحت contract بننے کے لیے کم اجس کم اس میں یہ پانچ mee دنے چاہیے پار tąئی کے Party ہے کہ کم از کم ایک کانٹریکٹ میں یہ پانچ اٹریبیٹٹس ہوں تو وہ ایک کانٹریکٹ آی فرس ویٹنگ کا کانٹریکٹ بنے گا نمبر ایک پارٹیز have approved the contract and committed to perform پارٹیز کی approval اور پارٹیز کی commitment towards the performance of the contract نمبر 2 پارٹیز right to gرجن services are identified each party's right to gرجن services are identified contract میں customer کو کیا gرجن services ملنے ہیں یہ identified ہو نمبر 3 payment terms can be identified payment terms for the gرجن services can بھی ایڈنٹیفائید پیمنٹ ترمز اسٹیبلیشت ہو پیمنٹ کا اماؤت اسٹرین نبال ہو نمبر فور دی کانٹریکٹ اس کمیشل سبسٹینز کانٹریکٹ میں آپ کی کمیشل سبسٹینز ہو این نمبر فائیف ایٹ اس پرابی پل دیت کنسیدریشن بھی ریکاور کنسیدریشن بھی ریسید ہمیں یہ معلوم ہمیں اس بات کی پرابیلیٹی ہو کہ ہماری کانٹریکٹ کی کنسیدریشن میں ریکاور ہو جائے گی یہ پانچ باتیں ہیں تو ایک اگر پانچ باتیں ہیں کانٹریکٹ میٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ step 1 پورا ہوا آپ step 2 step 3 step 4 step 5 کی طرف دیکھو گے what if کی ہمارے پاس ان پانچ میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ attribute miss ہو جائے کوئی ہمارے پاس ان پانچ میں سے ایک یا ایک سے زیادہ attribute missing ہو جائے تو اس case میں آپ revenue کو recognize کرنے کے لیے یہ والی heading دیکھو گے if a contract does not meet any of the above condition اگر آپ کے پاس ان پانچ میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ attribute miss ہو تو پھر آپ اپنا revenue record کرو گے پھر آپ اپنا revenues recorded جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو نمو بان performance obligation پوری ہو جائے consideration receive ہو جائے اور وہ consideration non refundable performance obligation پوری ہو جائے consideration receive ہو جائے اور وہ consideration non refundable ہو یہ تین باتیں پوری ہوں گی تو آپ اپنا revenue record کر دیں گے یا پھر اور یا پھر contract terminate ہو جائے contract terminate ہو جائے consideration receive ہو جائے consideration receive ہو جائے اور وہ consideration نون ریفنڈی بلو یا یہ تین باتیں پوری ہوں گی تو اب امنا ریونی ریکارڈ کر دیں گے ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی پہلے پوری جائے گی اس پر سنے گا نو کانٹریکٹ ایس ایچ پارٹی دو دی کانٹریکٹ ایس پارٹی دو دی کانٹریکٹ کہتا ہے کہ اگر ایک کانٹریکٹ میں اگر ایک contract میں ہر party کے پاس یہ right ہو ہر party کے پاس ساری parties کے پاس یہ right ہو کہ وہ holy unperformed contract کو terminate کر سکتا ہے without compensating the other وہ holy unperformed contract کو terminate کر سکتا ہے without compensating the other تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ifr 15 کو کوئی contract exist نہیں کرتا ہے for example for example آج جو اب یہ ffr کی second class attend کر رہے ہیں آج جو میں ffr کی second class سر ہمارے دلماً ایک arrangement تیہ ہونے لگا ہے لیکن کیا آج کی تاریخ میں میں آپ سے بوچھوں تو ہمارے دلماً کو آفار سفٹنگ کا contract ہوا ہے سر ابھی چل رہی ہیں demo classes ابھی چل رہی ہیں demo classes میرے خیال میں کسی نے بھی admission form سببنٹ نہیں کیا ہوگا میرے خیال میں کسی نے بھی admission form سببنٹ نہیں کیا ہوگا اپنی fee وغیرہ پہنے کی ہوگی ایک طرف student بیٹھا ہوا ہے جس نے ابھی کوئی admission form سببنٹ نہیں کیا کوئی fee وغیرہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں payنے کی دوسری طرف میں بیٹھا ہوا جس نے ایک contract کے لیے کیا کہتے ہیں offer تو دیئے لیکن ابھی تک سامنی acceptance نہیں ہوئی let's say کہ اس stage پہ ہم contract terminate کرنا چاہے تو کیا contract terminate کر سکتے ہیں yes sir اگر آپ اگلے next class سے attend کرنا چھوڑ دو تو آپ مجھے compensate نہیں کرو گے next class سے let's say کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں classes نہیں لے رہا میں contract کو continue نہیں کر رہا میں contract کو terminate کر دیتا ہوں آپ classes نہیں لے رہے ہوں گے اور آپ مجھے اس کے لئے کوئی compensation بھی پہنی کرو گے let's say کل سے میرا بھی دل نہیں کرتا کہ مجھے نہیں پڑھانا یہ بیچ یا مجھے نہیں continue کرنا یہ بیچ اور میں بھی classes discontinue کر دیتا ہوں تو میں بھی کوئی compensation پہنی کروں گا کیونکہ میں نے آپ سے نہ کوئی ابھی تک form fill کروایا ہے نہ ابھی تک آپ سے کوئی پیسے لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں اگر ہم contract میں دیکھیں نا ہمارے contract نہ تو ہم دونوں ہی یہ contract terminate کر سکتے ہیں without compensating the other party یعنی کہ آج کی تاریخ میں ہمارے دن میں نایفر سوٹنگ کا contract نہیں ہوا ہے ہاں لیکن اگر میں نے continuously classes لے لی دو تین افتے تک یا میرے پاس کچھ لوگوں نے admission form جمع کروا دی کچھ لوگوں نے fees pay کر دی اس کا مطلب ہے کہ اب ہم دونوں mind ہوتے جائیں گے ہم دونوں bound ہوتے جائیں گے کس طرح سر اب میں آگے جا کر ایک دفعہ آپ سے fee collect کر لو آپ سے admission form fill کروا لوں اب میں اس contract کو terminate نہیں کر سکتا ہے لیگلی لیگلی بھی اور morally بھی کیوں کیونکہ اگر میں contract کو terminate کرتا ہوں تو مجھے کیا کہتے ہیں reputational damages بھی آ رہے ہوں گا اور میرے کلاف legal consequences بھی لیے جا سکتے ہیں sir what if کیا آپ کا اور میرا contract ہو جائے آپ کا اور میرا contract ہو جائے آپ نے admission form fill کر دیا آگے سے آپ classes continue نہیں کرتے آگے سے آپ classes continue نہیں کرتے یا آپ کچھ عرصہ classes لے کے گھائے بھجاتے ہو پوری fees pay نہیں کرتے تو آپ کے پاس تو termination کا right ہے student کے پاس تو termination کا right ہے دیکھیں یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر party کے پاس یہ right ہو کہ وہ contract کو terminate کر سکے without compensating the other party تو contract نہیں ہے ایسا بلکل ہو سکتا ہے کہ کسی ایک party کے پاس یہ right ہو کسی ایک party کے پاس یہ right ہو اگر let's say کہ classes ہماری continue رہتے ہوتی ہے اور آپ admission form fill کرتے ہو آپ کچھ partial fee جمع کروا دے تو لیکن آگے جا کے آپ classes discontinue کر دیتے یا آگے جا کر آپ remaining fee نہیں pay کرتے ہو classes discontinue کر دے تو آپ contract کو terminate کر دے تو تو شاید میں آپ سے کوئی compensation reverse نہیں کروا رہا ہوں گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو یہ right ہے کہ آپ contract کو terminate کر سکتے ہو تو بھی ہمارا contract for shooting کا contract نہیں ہے the answer is no the answer is no reason being کہ تم تو contract کو terminate کر سکتے ہو without compensating the IQ without compensating کا مرتوزہ لیکن میں آپ کا یہ contract terminate نہیں کر سکتا میں آپ کا اپنا یہ contract terminate نہیں کر سکتا اس وجہ سے ہمارے contract ifr 15 کا contract consider کیا جا رہا ہوگا بتانے یہ چاہ رہا ہوں بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر party کے پاس اگر write ہے to terminate the whole contract without compensating the other there is no ifr 15 contract کچھ party کے پاس یہ write ہو کچھ party کے پاس یہ write نہ ہو تو ابھی یہ ifr 15 کا contract consider کیا جا رہا ہوگا آگے بڑھتا ہے پھر ہم نے contract modification کا concept سمجھا contract modification کے concept میں ہم نے کیا بات کی صرف contract modification میں آپ نے یہ بات کی کہ اگر ایک contract کے scope میں یا price میں یا دونوں ہی چیزوں میں ایک contract کے scope میں یا price میں یا دونوں ہی چیزوں میں اگر کوئی changes ہے کوئی increase کوئی decrease کوئی modification اور یہ modification approved party parties ہو تو آپ کا contract modification کا concept trigger ہو رہا ہوگا اگر ایک contract میں goods and services add کر دیں less کر دیں modify کر دیں price کو increase کر دیں decrease کر دیں change کر دیں یا یہ دونوں ہی باتیں ایک ساتھ ہو اور parties کی approval ہو تو contract modification کا concept آپ کا trigger ہوگا اب contract modification کو کس طرح سے account for کرنا ہے اس کے لئے ہم نے ایک بڑی important بڑی summary diagram دیکھی تھی ہم نے اس diagram کو follow کرنا ہے اور ہر طرح کی modification آپ کی یہی پہ account for ہو جائے گی سر سب سے پہلے سب سے پہلے اگر contract modification کا area ہے تو آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا modification کی نتیجے میں کیا modification کی نتیجے میں کوئی additional goods and services distinct performance application ہے کیا modification کی نتیجے میں ہمارے contract میں کوئی additional goods and services add ہو رہے ہیں اور یہ additional goods and services distinct performance application represent ہوتا ہے اگر جواب آئی yes ہاں contract modification میں additional goods and services distinct performance application کی definition meet کرتا ہے distinct کے لبس پہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ بات کریں گے پھر آپ اپنے آپ سے دوسرا سوال پوچھیں گے let's say answer آتا ہے yes پھر لب آپ اپنے آپ سے دوسرا سوال پوچھیں گے کیا modification کی نتیجے میں کوئی additional consideration ہے کیا modification کی نتیجے میں کوئی consideration add ہو رہی ہے اور یہ added consideration in added goods and services کی standalone selling price کو reflect کرتی ہے کیا modification کی نتیجے میں کوئی additional consideration ہے اور additional consideration in additional goods and services کی market price اگر جوابا جائے yes تو آپ نے اپنے contract modification کو as a separate contract account for کرنا ہے اسے اپنے original contract کے ساتھ mix نہیں کرنا اس کے ساتھ اس کی خشدری نہیں بنانی اسے ہم as a separate contract account for کر رہے ہوں گے sir what if sir what if کہ ہمارے contract میں additional good and service distinct تو ہو لیکن ان کی consideration market consideration کو reflect نہ کرے تو پھر آپ diagram کے اس حصے میں آ جاؤ گے diagram کے اس حصے میں کیا تھا terminate the old contract and create a new contract پرانے contract کو وہیں تک روک دو اور نیا contract start کرو کس طریقے سے sir پرانے contract کی transition price کا وہ component جو revenue کی طور پر record نہیں ہوا پرانے contract کی transition price کا وہ portion جو اب تک revenue کی طور پر record نہیں ہوا plus modification کے نتیجے میں ملنے والا نیا additional revenue plus modification کے نتیجے میں ملنے والا نیا additional revenue sir ان دونوں کی total کو آپ اپنی remaining performance obligation پر allocate کرو گے ان دونوں کی total کا آپ اپنی remaining performance obligations پر allocate کرو گے یہ ہمارا یہ والا area cover ہوگا sir what if کی modification کی نتیجے میں کوئی additional goods and services ہی نہ ہو صرف existing goods and services کو modify کر دیا جائے کوئی additional goods and services distinct performance obligation ہی نہ ہو تو sir اس کیس میں کیا ہوگا ہم اپنے existing contract میں ہی adjustment کر رہے ہوں گے جسے ہم cumulative catch up adjustment کا نام دے رہے ہوں گا ہم اپنے existing contract میں کوئی نہ کوئی adjustment کر رہے ہوں گے جسے ہم cumulative catch up adjustment کا نام دیں گے تو اس diagram کو دیکھو پھر ایک سوال ہم نے last class میں ایسا homework رکھا تھا اسے ہم solve کرتے ہمیں پہلے اس diagram کو تھوڑا خود سے read کر رہے ہیں sir ایک سوال دیکھ رہے تھے ہم اپنے ifrs 15 کے handout کا question number 4 آپ کی ifrs کی 15 کی illustrative example number 5 ہے ہم نے read کیا تھا i hope کہ آپ لوگوں نے اس کو solve کرنے کی کوشش کی ہوگی otherwise ہم آج کی class میں اس کو solve کرتا ہوں میں دوبارہ سیکھتے سے read کر لیتا ہوں on first january 2018 entity promises to sell 120 product to a customer for rupees 12000 that is rupees 100 per product the product transfer to the customer over a six month period care of first january 2018 پہ ہم نے contract کیا 120 products sell کرنے کا 12000 روی کی total price رکھی یعنی کے ہزار 100 روی پر product اور یہ product 6 منہ گرسے میں پروائیڈ کے جائیں گے the entity transfer control of each product at a point in time on 31 march 2018 یعنی کے 3 منہ کے بعد after the entity has transferred control of 60 product 130 میں سے 60 product transfer کر دیئے the contract is modified to require delivery of an additional 30 product کہ رہا ہے تین مہینے کے بعد جب 50% contract ہمارا original پورا ہو گیا تھا ہم نے contract کا modify کیا اور اس میں 30 unit سے 30 product مزید کر دیا یعنی کہ total 150 product ہو گیا the additional 30 product were not included the initial contract were کہہ رہا ہے یہ جو 30 additional 30 product کی ام نے بات کیا ہے یہ original contract میں شامل نہیں تھا case 1 additional product for a price that reflect the standalone selling price کہتا ہے the price for the additional 30 product is an additional 2850 اور روپیز 95 پر product the pricing for the additional product reflect the standalone selling price of the product at the time of contract modification and the additional product are distinct from the original contract کیا رہا ہے case 1 میں case 1 میں جو 30 product additional دیئے گا اس کی price چارج کی گئے 2850 یعنی کے 95 روپیز پر product یہ standalone selling price کو reflect کر رہی ہے یہ standalone selling price کو بھی reflect کر رہی ہے اور یہ 30 product distinct product بھی ہے distinct performance obligation پی ہے تو پہلا بہلا کیس تو بڑا سیمپل سا تھا additional goods standalone additional goods distinct performance obligation بھی ہے اور standalone selling price بھی reflect کر رہی ہے تو یہاں پہ تو ہم نے conclude کیا تھا کہ یہ separate contract کے تحت پر account for over case b تھوڑا سا tricky تھا case b میں کیا اثر the price for additional 30 product is the additional 2400 روپیز 60 per product the pricing for the additional product does not reflect the standalone selling price of the product at the time of the contract modification and the additional product are distinct from the original contract کہہ رہا ہے جو 30 نئے product ہے نا اس کی پرائز ہوگی 2400 یعنی کے 80 پر product پھر اس نے کہا کہ یہ جو price ہے نا یہ reflect نہیں کرتی standalone selling price ایک بات لیکن یہ جو product ہے نا یہ distinct تو ہے ٹھیک ہے sir تو اس کو اگر میں conclude کروں صرف پہلے والے پہرہ کو پڑھ کر میں کنکلوڈ کروں تو میں کیا کنکلوڈ کروں گا سن میں کنکلوڈ کروں گا کہ additional goods and services distinct تو ہے additional goods and services distinct تو ہے لیکن ان کی consideration market reflect نہیں اور ہی market consideration کو reflect نہیں کر رہی تو مجھے ڈیگرام کے left hand side پہ آج جانا پڑے گا terminate the old contract and create the new contract ٹھیک ہو کیا sir اس کو دیکھ لیا تھا پھر کہتا ہے however the customer discovered that the initial 60 product transfer to the customer contain minor defects the entity promises a partial credit of rupees 15 per product to compensate the customer for the poor quality of the product the entity and the customer agreed to incorporate the credit of rupees 900 into the price of the entities charges for the additional 30 product consequently the contract modification specifies that the price of the additional 30 product is rupees 1550 that price comprise the agreed upon price for the 30 product rupees 24o یہ والی minus the credit of 900 اب یہاں انہوں نے ایک عجیب سا کام کیا یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو شروع میں ہم نے 60 کمپیٹرز ڈیلیور 60 product ڈیلیور کیا تھا اس میں کوئی minor defect نہیں کلا تو ہم نے entity کو کہا کہ وہ پڑھانے والی 60 product میں ڈیفریکٹ نکل آیا ہے تو ہم آپ کو ایک کام کرتے 15 15 روپے کے ساب سے credit یا 15 15 روپے کے ساب سے آپ کو reimbursement کر دیں گے لیکن ہم نے client سے کہا کہ ہم آپ کو 15 روپے کی reimbursement cash کی فارم بھی نہیں کریں گے جو آپ نے ہمارے پاس نئے 30 product کا order دیا ہے نا جو آپ نے ہمارے پاس 30 نئے product کا order دیا نا اسی کی price میں ہم 900 روپے کی credit adjustment 900 روپے کی compensation adjustment لے لگے تو ہماری 30 product کی price agree ہوئی تھی 900 لیکن نا ساری چوبیس سو چوبیس سو میں ہم نے 900 کیے دوبارہ سے adjustment لیتا ہماری price اور مزید کم ہوگر پندرہ سو ہوگا یعنی کہ product 50 روپے آ لیے how shall the entity account for the contract modification to reference 15 جلدی سے اس دفعے ایک دفعے سوال کو read کریں پھر میں سے solve کرواتا ہوں چلے سے یعنی دیکھے solve کرتے سوال کو جب تمہارے پاس آئی پاس 15 کے ہینڈاؤٹ کو کوشل نمبر 4 اور بیسکلی آپ کے لیے آئی پاس 15 کی illustrative example نمبر 5 ہے آئی پاس 15 illustrative example نمبر 5 ہے سو solve کر دیں دیکھیں اہل ہے تو مارا contract ہو 1st januari 12 اٹھار پہ 120 units کی باغ دیتھی اور 120 units کی against 120 units کی باغ دیتی اور 120 units کی against 12000 کی price تھی یعنی کہ solve for product اور 6 مینک ارسے میں یہ جو انہیں units deliver کرنے تھے تو اگر میں پہلے basic fact لکھو یہاں پہ تو ہمارے پاس performance obligation میں 120 product ہے صحیح ہے transition price in total 12000 کی تھی یہاں میں کہہ سکتا ہوں اور 100 پہ پر product تھی یا 100 پہ پر product تھی ٹھیک ہے 6 مینک ارسے میں یہ گوٹش deliver ہو گیا 6 مینک ارسے میں یہ گوٹش deliver ہو گیا تو 31 march 2018 تک 31 march 2018 تک revenue کتنا recognize ہو گیا ہو گا 31 march 2018 تک revenue recognize ہو گیا ہو گا ہم نے 60 units deliver کر دی اور 100 پہ پر product revenue ڈیلیور کر دی اور 100 پہ پر product ڈیلیور ڈیلیور تو ہم نے 12000 میں سے 12000 میں سے 6000 کا revenue record کر لیا ہو گا entry کیا بنی ہو گی سر entry بنی ہو گی یا تو cash debit ہوا ہو گا یا receivable debit ہوا ہو گا یا contract asset کیا چیزیں میں نے تل کی تاریخ میں اس کی کوئی ذکر نہیں کیا آنے والی دو دنی classes میں آپ کے سامنے contract asset contract liability contract cost ان ساری چیزوں کی برفرکشنز پتا ہوا گا لیکن ابھی وہ stage نہیں آیا ایک level آیا گا آپ کا 3 یا 4 classes کے بعد contract asset contract liability contract cost ان ساری چیزوں کا آپ کا difference سمجھائے چاہا رہا لیکن ابھی وہ stage نہیں ہے تو میں آپ کی تصلیلی کی لئے ساری چیزوں لیکھتا ہوں cash, receiver, contract asset, debit اور revenue credit ہو گیا ہو گیا 6 ساری چیزوں یہ کام تو ہم نے شروع کے 3 مہینے میں کر لیا ہو گا یہ کام تو ہم نے شروع کے 3 مہینے میں کر لیا ہو گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ 31 mars 2018 پہ contract ہو گیا اور modification میں modification میں 30 additional product add کر دی گیا اب میں case 1 کی بات کرتا ہوں case 1 case 1 کی modification میں وہ کیا کہہ رہا ہے سر case 1 کی modification میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 30 additional product add کرنی ہے ہمیں 30 additional product add کرنی ہے ایک جیز دوسرا یہ کہ ان کے again جو consideration ان کے again جو consideration ایمو کتنی ہے سر ان کے again جو additional consideration ہے وہ ہے 2850 وہ ہے 2850 ٹھیک ہے اب modification کو کس طرح count forward کرنا ہے modification کو کس طرح count forward کرنا ہے سر میں نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا multiplication کے نتیجے میں کوئی additional goods and service distinct performance application کو represent کرتا ہے جواب آتا yes جواب آتا yes یہ distinct performance obligation ہے یہ بات ہمیں سوال میں انہوں نے خود ہی بتا دیدی کیا multiplication کے نتیجے میں جو additional consideration ہے وہ additional consideration کی external selling price کو reflect کرتا ہے جواب آتا yes یہ بات سوال میں کیون ہے دونوں سوالوں کا جواب yes آیا contract modification form as a separate contract account for کریں گے اپنے original contract کے ساتھ اس کو mix نہیں کریں گے جیسے separate contact account simple یعنی کہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے سر یہاں پہ ہمارے پاس performance obligation ہوگا 30 product ہمارے پاس transition price ہوگی 2850 in total 2850 in total روپیس 95 per product اب جیسے جیسے گر deliver ہوگی اگر اس میں سے گر deliver ہو تھا کیونکہ یہاں بھی 60 product deliver ہوگی 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 یہاں پہ یہ بہت دیکھتے تھا کون deliver 60 product یہاں پہ 60 product deliver ہوگی تھے تو ہم نے یہ MP بنائی تھی جب مزید 60 ہوگی تو مزید revenue record ہوگا اس میں سے 30 deliver ہوں گے تو مزید اس کے revenue نہیں کبنا رہا per unit 50 ربے کی price پہ یہ ایک الگ بات ہے اور دوسرا compensation of rupees 15 per product on initial 60 deliver یہ ایک الگ بات ہے ملے contract میں customer کو اپنے بے 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 بنائنے دونوں کو ایک ساتھ arrange بے بے کو بنائے کے لئے کہ دیا کہ اس کا discount بھی اس ساتھ ہے ہمیں تو مہذہن ہے کہ یہ تو ایک بات ہے ہم ایک 60 50 % ڈسکاؤنٹ 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 اب یہاں پہ اپنا دوسرا سوار پوچھیں کیا یہ 30 product distinct performance obligation ہے آپ کو جواب ملے گا yes ہاں یہ 30 product distinct performance obligation کو reflect کرتی ہے دوسرا سوار پوچھیں کیا 80 روپے کی price کیا جو آپ سے price charge کی جاری ہے 80 روپے پر product یہ stand on selling price ہے یہ stand on selling price ہے آپ کو جواب ملے گا no آپ کو جواب ملے گا no یہ سوار کا جواب ملے گا yes اگر میں اس کو پوچھوں کہ یہ stand on selling price ہے تو جواب ملے گا no تو پہلے سوار کا جواب دوسرا سوار کا جواب yes دوسرا سوار کا جواب no تو میں نے کیا کرنا ہے سر میں نے کیا کرنا ہے terminate your contract and create a new contract terminate your contract and create a new contract یہ کام کیسے ہوگا سر یہ کام ہوگا revenue revenue of old contract not yet recognized revenue of old contract not yet recognized پرانے contract کی price پرانے 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 پر پرانے 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 تیار پرانے اسی وجہ آپ کونٹ ڈازجائے آپ ہمارا ہے ریویوٹ ریویو کتنا ریویوٹ ریویوٹ سson یہاں دیکھیں 60 للakin 60 لل outward متر کے ساتھ اس تا 500 رفی کرا ریمینی یہ بنانا ہے سب 2800 رفیر ł salary لیکن 900 رفیر ł salary 60up excess recorded کتنا ہے revenue excess recorded 900 simple آپ نے existing contract میں attishment کرنی ہے simple آپ نے existing contract میں attishment کرنی ہے revenue کو ہم reverse کرنی ہے entry کیا بنا دیں گے sell revenue P&L میں debit 900 contract asset receivable cash to candy سوال میں payment terms کے حوالے سے کوئی بات دیں گے contract asset receivable cash credit تو یہ ہمارا سوال contract modification کا کامل ہوا I hope کہ سائل جیسے chronological order میں آپ کو explain کر سکا ہوں سکون سے پہلے solution کو copy کریں خیل کوئی چیز نہ سمجھا تو مجھے پوچھے گا otherwise میرا میں next question جیسے contract modification کہا